بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے آرمی چیف کی اپائنمنٹ ہو گئی ہے وزیراعظم پاکستان نے نئے آرمی چیف کے نام پر سائن کر دیا ہے اور سمری صدر پاکستان کو بجوا دی ہے اب صدر کی صحب دیت ہے کہ وہ کسے آرمی چیف منتخب کرتے ہیں یا ایسے کنٹروبرشل بناتے ہیں صدر پاکستان اگر آج سائن کر دیتے ہیں تو نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے آسم منیر تمام حلقوں میں اپنا خاص مرتبہ رکھتے ہیں اور تمام حلقوں کو قابل قبول ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس پر کیاڈسین لیتے ہیں نئے آرمی چیف کے آتے ہی ادارہ ایک نئی لیڈرشپ میں چلا گیا ہے اب ادارے کا کام ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو کر سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا کام کرنے دے اور پاکستان کے موجودہ بران سے نکال کر ایک نئی سمت میں لے جائیں جس سے پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کام کیا جائے نئے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو کر سیاستدانوں کو انتخابات کی طرف لے جائیں تاں کے نئے دور کا آغاز ہو اور ایک فریش مینڈٹ لے کر حکومت آئے اور اپنا کام کرے اور پاکستان کو اس بران سے نکال کر عوام کو خوشحال پاکستان دے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک ادارہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر کر سیاستدانوں کو عوام میں جانے کا کہے اور عوام جو بھی منتخب کرے اور نیا وزیراعظم فریش مینڈٹ لے کر کبینہ بنائے اور پاکستان کے لیے کام کرے اور جو بھی آئے اپنے پانچ سال پورے کرے اور دوبارہ عوام میں جا کر اپنی کرکردگی کی بنا پر واپس آئے تاں کے اصل جمہوریت کی طرف بڑھا جائے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستان آگے بڑھتا رہے پاک فوجیندہ بڑھتا پاکستان پہیندہ بڑھتا